موسیقی موسیقی کیا کہہ رہے مونی جی اگر کوئی ہندو کو ہو کے سناتنی کو گالی دیتا ہے تو بدنامی انڈیا کی ہی ہندو دھرمکی ہے جی مگر ہم تو نہیں دے رہے ہم گالی دیکھیں میں نے پہلی دفع پہلے بھی یہ بولا تھا کہ میں چیلنج کر رہی ہوں جتنے انڈین ہیں ہندوز ہیں سناتنیز ہیں تونیز ہیں ان سب کو میں چیلنج کر رہی ہوں کہ اگر آپ میرا کوئی بھی clip ایسا نکالو جہاں پہ میں نے آپ کے بھگوان کو یا ہندویزم کو یا سناتنیز کو تونیز نہیں سناتنیز جو ہوتے ہیں اگر میں نے وہاں گالی دی ہوگی نا تو میں آپ کو 500 ڈالرز دینے کے لیے تیار بیٹھی ہوں اگر آپ کو ملتا ہے تو پلیز مجھ سے کانٹیک کیجئے مجھے دکھائیے ورنہ پھر اپنی نا نیچے سے ڈپ لگا لیجئے آرائیٹ تو ہوں چیلنج اور ٹوڈیز تاکہ آپ جا گے ڈھونے اور وہ لے کر آئیے یہ گالی کبھی کسی نے دینی ہے آپ لوگ یہ انٹی انٹی انڈیا انٹی ہندو ہندو فو بیا ہو رہا ہے ان کو یہ ہم سے ڈر ہیں میں کیا ڈر ہوں گی میں وائی ووٹ is the reason آپ نے کومنٹ صحیح سے نہیں پڑھا کیا اچھا چلے بعد میں آپ بتا لیجئے میں نے بولا کوئی ہندو یا سناتنی اپنے آپ کو بولتا ہوئے اور گالیاں دیتا ہے تو انڈیا کی بدنامی کر رہا ہے نہیں مگر کیوں اگر میں کینڈا میں بیٹھ کے اگر کینڈا کی کچھ برائیاں ہیں جو ہیں ان کو بولوں گی تو اسے کینڈا کی بدنامی ہو جائے گی ابھی خود ہی آپ لوگوں کی آپ لوگوں کی ٹونیز ہی آکیاں بول رہے تھے کینڈا میں بچے مار رہے ہیں یعنی آپ کوئی اس پر ریسرچ نہیں کرتے ہو کیا ہے کہنی مگر آئے کہنی کینڈا تو چھوٹے چھوٹے بچے مار رہے ہیں اب کوئی تیسرا بندہ ہوگا وہ سمجھے کہ اے کینڈا میں چھوٹے بچے مار رہے ہیں اس نے یہ نہیں بتایا کہ کب مارے کون تھے کتنے عرصے پہلے تھا اس کا پورا کانٹیکس نہیں سمجھا مگر کینڈا بچے مار رہے ہیں اور مارے تھے کینڈا نے کیونکہ کینڈا نے نہیں مارے تھے ایکچولی وہ چرچ چرچ میں تھے کیا تھا ان لوگوں نے بچوں کو مارا تھا جو کہ انڈیجنس لوگوں کے تھے اور this is going back i don't know کتنے عرصے پہلے کی بات ہے مگر this was like in the 1800s i believe اور جو ان کے ڈھانچے بھی نکلیں وہ چرچ پہ سے نکلیں یوں so آپ پورے کانٹیکس میں پڑا کرو اگر میں یہاں بیٹھ کے اب اس کے بارے میں بات کرتی ہوں اس کا مطلب کہ کیا کینیڈا کی بدنامی ہو رہی ہے you know بدنامی تو نہیں اس سے ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ Canada has come so far اب ہم لوگ نہیں کتنی اس چیز کو برا کہتے ہیں and we have improved ourselves اس چیز کو recognize کر کے there's a difference between hate speech کیا آپ کسی ملک کو بغیر وجہ کے criticize کیا جا رہے ہیں یا کسی مذہب کو criticize کیا جا رہے ہیں and difference between between the practices and traditions which people follow یا جو لوگ کچھ بلیو کر کے جو کام کرتے ہیں criticism religion کی religion is not مطلب ایک انسان نہیں ہے جس کی بے حرمتی ہو جائے گی جو برا فیل کرے گا it's the people who believe in the religion and do certain stuff اگر آپ کچھ certain practices کو criticize کر رہے ہیں آپ اسلام کی کر رہے ہیں آپ ہندویزم کی کر رہے ہیں you don't have to take it so personally آپ کو نہیں اگری آپ کرتے تو you can always flip the channel you can always listen to people جو آپ کے ideas کے حساب سے بات کرتے ہیں اتنا پرسنل ہونا اتنا انتنا intimidated feel کرنا انتنا touchy feel کرنا i don't know why why people do that موسیقی ابراہ